دیکھیں جی ہم نے بہت ہی زبردست قسم کی چیز تیار کی ہے عروی کے پتے تو یہ بہت ہی زبردست اور بہت یونیک سی چیز ہے اور یہ بہت ہی مشکلوں سے ملتے ہیں عروی کے پتے لیکن جب آپ کو اگر مل جائیں تو پھر آپ تیار کریں اور پھر اس کا تیز دیکھیں اللہ کی قدرت اللہ کی شان دیکھیں تو کس طرح بنائے ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبانا ہے اور آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹسکیشن ملیں اس کے علاوہ آپ نے پیار پیارے کمنٹس کرنے ہیں ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ مجھے واش ٹائم مل سکیں مجھے واش ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ لوگوں کے تاون سے ہی یہ منزل جو ہے وہ میری مل سکے گی مجھے تو آپ نے ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے پلیز ریکویسٹ ہے میری کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو چلی آئیے اروی کے پتے تیار کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش اکرم ہوں گے آج بہت مزدار چیز بن رہی ہے برسات میں یہ بنتی ہے لیکن ابھی یہ ٹھیک فریقے سے نہیں ہے موسم اس کا ختم ہو گیا ہے اور یہ ہیں اروی کے پتے تو اس لئے یہ بہت زیادہ فریش فریش نہیں ہے لیکن ہمیں بہت مشکلوں سے ملے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں بہت پسند کیے جاتے ہیں اور ملتے تو یہ بہت مشکل سے ہیں یہ عام نہیں ملتے تو ایک درجن ملے ہیں ہمیں صرف اور کیونکہ یہ درجن کے حساب سے بکھتے ہیں باہر تو میں نے اس کو دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد جو ہے یہ دیکھیں اس کی رگیں ہوتی ہیں جو موٹی موٹی ہوتی ہیں تو یہ میں نے چوری سے جو ایکسٹرا بھولی ہوئی تھی وہ میں نے اٹار دیا ہے ہم اس کو کس طرح تیار کریں گے کیسے بنائیں گے تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو میں سائٹ پکر دیتی ہوں اروی کے پتے بنانے کے لیے میں نے لیا ہے آدھا کلو بیسن یہ ایک درجن پتوں کے لیے کافی ہوگا جتنا آپ لگانا چاہیں زیادہ لگانا چاہتے ہیں کم لگانا چاہتے ہیں تو کم لگانا چاہتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ کھانے کا لیسن اترک کا بیسٹ مسالے جو ہم اس میں ڈالیں گے وہ کچھ اس طرح ہیں یہ ہے زیرہ میں نے ایک چاہ کا چمچ زیرہ پیس لیا ہے حضبی ضرورت نمک لیا ہے آپ چیک کر کے ڈال سکتے ہیں میں نے ابھی فیلحال ایک کھانے کا چمچ لیا ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچ میں نے لال میرچ کا پاورٹر لیا ہے اور لال میرچ بھی آپ اپنی مرضی سے ڈالیں نمک اور میرچ میں آپ کو ہمیشہ کہتے ہوں کہ اپنی مرضی سے ڈالیں ٹھیک ہے باقی مسالے جو ہیں وہ اسی کونٹیٹی سے ڈالیں گے جیسے میں بتا رہی ہوں آپ فالو کیجئے انشاءاللہ بہت اچھے اور بہت زبردار دست اور یونیک سی چیز بنے گی آپ کی سابود دھنیا تھا میں نے اس کو دردڑا کر لیا ہے ایک چائے کا چمچ بھر کے لیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہے میرے پاس گرم مسالہ پسا ہوا ایک چائے کا چمچ اجوائن ہے آدھی چائے کی چمچ اس کو بھی میں نے توے پر بھوننے کے بعد زیرا اور اجوائن اس کو میں نے دردڑا سا پیس لیا ہے ٹھیک ہے تمام مسالے شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں تمام مسالے ڈالیں اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں اس میں پانی ڈال کر اس کا ایک گاڑا سا بیٹر تیار کروں گی ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح اس کا ایک گاڑا سا بیٹر جو ہے وہ میں تیار کر لیتی ہوں اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں اچھا جی دیکھیں اس طرح ایک ٹھیک سا بیٹر جو ہے وہ ہم نے تیار کر لیا ہے اور یہاں پر ہم نے رکھا ہوا ہے ایک دیکھچے میں پانی اُبھلنے کے لیے اور پانی جو ہے وہ اُبھل گیا ہے اب ہم نے اس کے اوپر ایک چھلنا رکھ دینا ہے آپ کے پاس جس طرح کا بھی چھلنا ہے آپ اس کے اوپر اس طرح رکھ دیں اور اب جو ہے ہمیں اور چائی چیز ہوگی وہ ہے ایک دھاگے کی نلکی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک دھاگے کی نلکی لے لی ہے اور اب میں بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اچھا جی پتہ لے لیا ہے اروی کا ہم نے اس کے اوپر ہم یہ بیٹر جو ہے وہ لگائیں گے اور تمام جگہ پر پھیلا دیں گے ٹھیک ہے اچھا جی دیکھیں تمام جگہ ہم نے بیسن والا امیزہ جو ہے وہ پھیلا لیا ہے اس کے اوپر ہم لکھیں گے دوسرا پتہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اور اس کے اوپر بھی اسی طرح تمام بیٹر جو ہے وہ اچھا سا پھیلا دیں گے ہم یہ آپ نے کرنا ہے کہ کتنا ٹھیک لگانا ہے کتنا ٹھین لگانا ہے یہ آپ نے خود ہی دیکھنا ہے جیسے بھی آپ کو اچھا لگے کیونکہ اس کا ایک دور ٹیسٹ اچھا بن جائے گا اس کے بغیر تو یہ بنتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ بانڈنگ کا کام بھی کرے گا ٹھیک ہے اس کو جوڑنے کے لیے ہمیں بیسن کی ضرورت ہوگی تو ہم نے بیسن کو اچھا سا پھیلانا ہے ہر جگہ ٹھیک ہے اگر آپ کو زیادہ پسند موٹی تیہ ہے تو آپ موٹی تیہ لگا لیں اور کم تیہ آپ کو اچھی لگے تو آپ کم تیہ لگا لیں اس کی دوسرے پتے پہ بھی ہم نے اچھا سا لگا لیا ہے بیسن ٹھیک ہے ہر جگہ لگا لیا ہے اچھا سا تو اب ہم اس کے اوپر تیسرا پتہ رکھیں گے آپ جتنے چاہے مرضی پتے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پانچ چھے سات جتنا موٹا آپ رول بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اس کے اوپر بھی میں تمام جگہ پر لگا لیتی ہوں اور میں چار پتے لگاؤں گی اس کے اسی طرح ایک ایک تیہ بیسن کی لگا کر پھر اوپر چار پتے لگاؤں گی تو میں آپ کو یہ تیار کرنے کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں جب چار پتوں کی تیہ لگا لوں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم نے کس طرح تیار کرنا ہے مزید اچھا جی چار پتوں کی تیہ جو ہے وہ میں لگا چکی ہوں اب ہم نے کیا کرنا سائد سے زرہ سا مولنا ہے یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر بھی لگائیں گے جتنی دیں آپ مولیں گے آپ لگاتے جائیں گے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیسن بائنڈن کا کام بھی کرے گا ٹھیک ہے اس سائد سے بھی ہم اسی طرح مول لیں گے ہلکا سا ٹھیک ہے ایک نیٹ سا رول بنانا ہے ہم نے اس کا یہ دیکھیں اور ہم اس کے اوپر بھی اس طرح لگا لیں گے ٹھیک ہے یہ لگا لیا اب اس کو رول کرتے جائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور لگاتے جائیں گے ساتھ ساتھ دیس ان طرح میں بیش کم کم لگا لیں لیکن لگے گا ضرور ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے بس یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ لگ گیا اب ہم نے دھاگے کی نلکی لی تھی ہم نے دھاگے کو اس طریقے سے اس پہ رول کر دینا ہے لپیٹ نا ہے اچھا سا تا لپیٹ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے دھاگا اس کے اوپر لپیٹ دیا ہے اور اب یہ رول جو ہے وہ ہم ہم روڑ رکھنا اس طریقے سے ہم باقی رول تیار کرتے ہیں اچھا جی دیکھیں تینوں رول جو میں نے بنائی ہے چار چار اور پانچ پانچ پتے رکھ تو رول اٹھا کر پانی رکھ 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 پانی رکھ 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 اس طرح کر رکھ دیتے ہیں رکھ اس طرح رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر کوئی ڈھکن رکھ دیتے ہیں اور 20 منٹ کے لیے اسے چھوڑ دیتے ہیں پہلے 10 منٹ وہ ایک سائٹ سے پھر اگلے 10 منٹ وہ دوسری سائٹ ٹھیک ہے 20 سے پچیس منٹ ہم نے اس کو سٹیم دینی ہے ملتی ڈھک ڈھک پھر ڈھک 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 جبکہ پہلاک کریں میں نے startاکہ کچھ پر آب ہے مجھ سے پڑا کرنے گا. دو دن گزر گئے ہیں پتے ہوں ان کو نکال کے رکھے ہیں اور ان کا دھاغہ میں نے اتاار دیا ہے یہاں پر میرے پاس کچھ پیاز ٹوماٹر موجود ہیں ہری اچھے ہیں اور لیسن کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے تو ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں جب تک وہ تھوڑی سے ملٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا گھی رکھا ہے جس میں کہ پیاز براؤن ہو سکے اور پیاز اتنی ہے یہاں پر میں نے تین ادر درمینے سا اس کی پیاز لیا ہے اور ان کو باریک کٹا ہے آپ نے اتنا لینا ہے جتنا آپ کو مسالہ چاہیے اس کا ٹھیک ہے وہ آپ بعد میں سمجھ جائیں گے تمام پیاز ڈال کرنا اس کو سنیری کر لیتے ہیں سنیری سے تھوڑا سا ڈال کریں گے اچھا جی یہ پیاز ہو ہے نا یہ دیکھیں اس طرح کلر ہو گیا اس کا یہ ہلکی سی براؤن ہوئی ہے تو یہاں پر ڈالیں گے پیسٹ ہم لیسن کا ٹھیک ہے یاد رہے کہ ادرک کا پیسٹ نہیں ڈالیں گے ہم اس میں لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے کیونکہ سالم تو بنانی رہے اور کیا بنیں گا یہ آپ دیکھ لیں گے ساتھ ساتھ رہیئے گا جب تک ہمارا یہ مسالہ تیار ہوتا ہے ہم نے ویسے ٹیماٹر بھی کاٹ لیا ہے تو ہم پتوں کو جو ہے وہ فرائی کر لیتے ہیں تو دیکھیں اس شیپ میں جو ہے وہ میں نے کاٹ لیا ہے رول جو تھا چھوڑی کی مدد سے اتنے موٹے سلائس کاٹے ہیں یہ دیکھیں کتنے موٹے سلائس ہیں اس طرح آپ کاٹ لیں تو ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ تو یہاں پر توے پر میں نے رکھا ہے گھی اس کو ہم شیلو فرائی کریں گے دیپ فرائی آپ اس کو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے فلیم میں نے آن کر دیا گھی گرم ہوتا ہے میڈیم گرم ہوگا تو ہم اس میں پتے فرائی کریں گے بہت زیادہ ہیٹ میں آپ نے اس کو نہیں فرائی کرنا پیاز کو دیکھتے ہیں تو پیاز بلیسن بھی فرائی ہو گیا ہے تو ہم ٹیماٹر ڈالتے ہیں جن کو میں نے بہتی چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کیا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے اس میں پانی شامل نہیں کیا پانی ہم ابھی شامل نہیں کریں گے اس میں کیونکہ ٹیماٹر ڈال دی ہیں اور اس میں ابھی ہم تھوڑا سا نمک شامل کریں گے ہس بے ضرورت یا ہس بے ضائقہ according to taste نمک شامل کریں گے اس میں میں تقریباً فیلحال آدھا چاہ کے چند مچ ایسے کوئی ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو فرائی کریں گے پتے تمام ہم فرائی کر لیتے ہیں جب تک ہمارا تیل ہوتا ہے گرم تو تیل میڈیوم پر ہے تو ہم اس کو بسم اللہ الرمہ رحمی دیکھیں اس طریقے سے اور آپ نے بہت اتیار سے پلٹنے اور اگر آپ فریش فریش اس کو فرائی کر لیں تو بہت آسانی سے ہو جائیں گے جو سیزر ہوئے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے مشکل ہو جاتے ہیں سوری پتے ہم نے اس طرح لگ دیں میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی ہوں گی کس طریقے سے اس کو ہم نے تیار کرنا ہے ایک ڈیڑھ منٹ وار ہم نے ان کو پلٹ دینا ہے اور یہ گلے ہوئے تو ہیں ہی ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے ان کو سکین پر پہلے سے ہی پکا لیا ہے تو آپ نے بس ان کو پلٹ دینا ہے گورڈن گورڈن سا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک منٹ یہاں پر بھی رکھیں ہم ان کو سائٹ پہ کرتے جائیں گے اور مزید فرائد کرتے جائیں گے جن کو دیکھیں میں نے اس طرح کٹ کرتی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ یہاں پر دیکھیں مسالہ بھی ہمارا وہ بن رہا ہے اس کا میڈیم سے کم ہے ٹھوڑا ٹھیک ہے اب ہم ان کو کر دیتے ہیں سائٹ پہ اس طرح ان کا آئل بھی جو ہے اور مزید کے لئے جگہ بن جائے گی اور یہ سکھتے بھی رہیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب مزید رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کھل جاتے ہیں جب آپ ان کو فریش فریش کریں گے تو یہ کھلیں گے نہیں ساتھ ساتھ پرائی ہو رہے ہیں ہمارے پتوں کے رول تو یہاں پر ہم شامل کرتے ہیں اب ہس میں ضرورت مرچ تو میں لال مرچ کا پاورر ڈالی ہوں تقریباً ایک چائے کا چمچ میں نے یہاں ڈال ریا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ مسالہ نہ جلے اب مزید ہم ڈال دیں گے اس میں ہلڈی ڈالیں گے ایک چوتھائی چائے کا چمچ تقریباً ہلڈی ڈال دیں گے اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا زیرا اس میں ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ دھنیا پاورر اس سے کشپوری اچھ ہو جاتی ہے اور اس کو بھون لیں گے اچھا سا یہ دیکھیں اچھا سا مسالہ تیار ہو رہا ہے ہمارا تھوڑا سا پانی ڈال شامل کر دیں گے نیم جو ہے وہ میڈیم ہے ہمارا ساتھ ساتھ پتے بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں فلیم جو ہے وہ میڈیم سے کم ہے ہمارا تاکہ پتے جلے نہیں بس گولڈن گولڈن سے ہو جائیں یہ دیکھیں یہ بہت مزیدار لگتے ہیں کھانے میں آپ چائے کے ساتھ کھائیں آپ کو اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں جیسے بھی کھائیں مہمانوں کو دیں بہت اچھے لگتے ہیں یہ سب برسات کے موسم میں ہی ملیں گے یہ پتے آپ کو اور کسی خاص جگہ سے ملیں گے عام طور پر یہ نہیں ملتے ہیں آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے ٹھیک ہے تو سا ست ہم پتے تلتے جا رہے ہیں اور ان کو سائٹ پہ کر دیا ہے تاکہ وہ ایکسٹر آئل میں چھوڑ دیں اور کرسپی ہو جائیں اندر تک پک جائیں ورنہ ان کو اگر ایک اچھے تھوڑے سے رہ جائیں تو ان کے کھانے سے گلے میں خارش ہو سکتی ہے مسالے میں دو در در ہمیں میں نے موٹی موٹی سے کٹ کے ڈال دی ہیں مسالہ بھون رہا ہے مسالہ تکریباً تیار ہے اب اس میں ڈھوڑا سا گرمسالہ چھوڑک دیں اور اس کو بس دھکاً لانکھ دیں پتے تیار ہو گئے ہیں اور میرے کیمرے کا ریزرڈ اتنا اچھا نہیں ہے آپ کو یہ کافی دارک کلر کے لگ رہے ہوں گے حالانکہ اصل میں یہ دارک کلر نہیں ہے یہ ریڈش ہے اور تھوڑا سا یعنی کہ سنیرا ہے کافی اس کو اچھا سا کرسپی بنایا ہوا ہے لیکن آپ کو یہ لگ رہا ہوگا ہے کہ کافی زیادہ دارک کلر ہے کیونکہ مجھے کیمرے میں ایسا لگ رہا ہے ساتھ میں ہم نے یہ مسالہ تیار کیا ہے جو کہ ہم چپاتی کے ساتھ کھائیں گے تو یہ ہلپ کرے گا آپ دہی بھی رکھ سکتے ہیں دہی کی چٹنی بھی بنا سکتے ہیں آپ ایسی کھا رہے ہیں تو آپ اس کو کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی ہے پریز اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیں اور آل کے آپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے اس کے علاوہ آپ نے پیار پیاری کمنٹس کرنے ہیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں لیکن لائک کا بٹن دبا دیں